اسلام علیکم ویڈیو ویڈیوی آر سالوڑو جی فورم ہم اس نئے ویڈیو جو مرغم بیں discribe the importance of inset to mankind بسیقیه 2015 زیولوجی ڈیوی پیور مرحلی ٹیڈ مارکس کا مرحلی سالوڑو جیس ہم اس کو کمپلیٹ جو ہم اس کو جانا اس کے نورٹس سے بنا سکتے ہیں اس کے نورٹس سے بلا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے جیسے کہ قوشن آپ کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم انسیکٹس کے بارے میں رائٹ کریں گے کہ انسیکٹس کیا ہوتے ہیں مطلب ہم اس قوشن میں سب سے پہلے انٹروڈکشن کی بات کریں گے سو انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں انسیکٹس جو ہیں یہ بلانگ کرتے ہیں کلاس انسیکٹا اور کلاس ہیکزا پوڈا سے انسیکٹس کی جو ان کا فائلوم ہے فائلوم اس کو کہہ آرثرو پوڈا فائلوم اور اس سے براؤنگ کرتے ہیں اور ان کے کلاس انسیکٹا اور ہیکزا پوڈا they have segmented bodies کہ ان کی جو باڈیز ہیں انسیکٹس کی وہ segmented ہیں different segments کے اندر ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں اسے آپ لیکن کہ ان کی باڈی جو ہے وہ different segments بنے ہوئے ہیں ہر باڈی کی یہ ایک fly ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں ان کی باڈیز segmented ہوتے ہیں they have jointed legs اور ان کے پاس external skeleton ہوتا ہے which is exoskeleton مطبع ان کے پاس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آرث رو پورٹس کا سب سے important جو فیچر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک exoskeleton ہوتا ہے جس کو وہ شیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کی باڈی جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں تو انسیکٹس کے پاس بھی یہ فیچر ہوتا ہے آگے جو انسیکٹس کے جو دسٹنگویشن کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آرث رو پورٹس سے انہیں سپریٹ کرتے ہیں کہ ان کی باڈی جو ہے ان کے 3 ریجنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ ہیڈ ہے ہیڈ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ آئیز ہوتی ہیں یہ ان کا ہیڈ کا پارٹ ہے تو ہیڈ بھی آئیز انٹینہ اس کے بعد انٹینہ ہے اس کے پاس پیئر آف دو یہ ماؤت پارٹس ہیں جس کے پاس تو سیکنڈ نمبر پہ دیاف تھورکس تھورکس جو ہے it is a 3 segmented پارٹ اور اس کے پاس 3 پیئرز ہوتے ہیں legs کے اور 1 اور 2 پیئرز ہوتے ہیں wings کے یہ پارٹ ہے ان کا تھورکس کا it is a تھورکس پارٹ اور اس کے پاس دیکھیں کہ تھورکس کے اندر 6 total کتنے 3 پیئرز of legs ہوتے ہیں اور اس کے پاس 1 اور 2 پیئر اس کے پاس 1 پیئر ہے اس پہ ان کے پاس wings کا اور اس کے علاوہ یہ تھورکس جو ہوتا ہے یہ 3 segments پہ consist کرتا ہے کہ اس کی باڈی تھورکس جو ہے وہ 3 پارٹس کے اندر 3 segments کے اندر divide کے ہوتا ہے اگرے نمبر پہ 3rd نمبر پہ they have abdomen abdomen is many segmented بہت سارے segments پہ consist کرتا ہے abdomen جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا last part ابڈومن ہے یہ بہت سارے segments پہ consist کرتا ہے اور ان segments کے اندر digestive system reproductive system اور reproductive organs digestive organs oxygen system کے ہوتا ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ insects انسیکٹس کے اندر آجاتے ہیں bedbugs mosquitos house flies moss horse flies honeybees efforts beetles سارا کچھ یہ انسیکٹس کے اندر ہی آجاتا ہے تقریباً جو animal species ہیں ان میں 80% species ہیں 80% جو species ہیں animals کی وہ ہیں انسیکٹس ہیں اور 99% جو ہیں وہ earth کے اوپر invertebrates ہیں اور اس کے رابعہ جو انسیکٹس ہیں یہ بہت ساری ہمیں services provide کرتے ہیں ecological services بھی ہو سکتے ہیں economic services بھی ہو سکتے ہیں environment کو بہتر کرنے کریبے ہو سکتے ہیں تو اس طرح بہت ساری services جو انسیکٹس جو ہمیں provide کرتے ہیں ان کے اندر can act as pollinators undertakers leaf litter fertilizer کے طور پر اس طرح soil conditioners تو اس طرح بہت ساری services provide کرتے ہیں انسیکٹس جن کے بارے میں بات کرتے ہیں انسیکٹس importance میں انسیکٹس بہت ساری آئیں گی تو آپ نے ویڈیو کو ان تک ریکھ ہے آپ نے complete notes منا سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ecological importance of insects ecological importance میں ہماری ecosystem ہے اس کے اندر انسیکٹس کون کون سی services دیتے ہے کون کون سی ایک ecosystem کی بیٹرمنٹ کیلئے کام کرتے ہیں سب invertebrates جو کیا کام کرتے ہیں کہ جو animal اور plant species کا dead material اس کو decompose کرتے ہیں اور simple organic substances convert کرتے ہیں تو یہ کام ہے جس کیا مقصد ہے کہ وہ recycle کرتے ہیں اس dead material کو اور وہ recycle کر کے اندر اس soil کے اندر اس nutrients کو add کرتے ہیں اب soil کریں کریں تو اس سے soil کی فلٹیالٹی انکریز ہوگی اس کی جو spread of diseases ہیں کہ اگر وہ decompose نہ ہو تو پائل up ہوتے جائیں گی جو dead material ہے تو اس طرح diseases کی بڑھنے کا خطرہ ہوگا تو یہ کیا کرتے ہیں انکو simpler substances کرتے ہیں اور diseases کا incidence ہوتا ہے اس کو decrease کر دیتے ہیں they increase the site utility اس کے لابہ بہت سارے insects ہوتے ہیں جو کہ بھروئنگ ہوتے ہیں جیسے اگر ہم earthworm کی بات کریں it is not an insect جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا earthworms are farmers of friends of farmers تو اس میں اور اس کے اندر پھر وہ soil کی ریشن کو increase کرتے ہیں soil کو irrite کرتے ہیں تو اس طرح بہت سارے agriculture میں ان کے فائدے تھے بہت بہت insects ریشن ہوگی اس کے لابہ ایریشن soil کی increase ہوگی تو اس طرح کام کرتے ہیں آگلے نمبر بہت بہت ایسی soil top soil 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 پلانٹس کو گرو کرتے گرو کرنے میں help کرتے تو یہ نیوٹرن ریچ لیئر جو ہوتی ہے وہ ڈی کمپوزر بناتے ہیں اب اگر ہم ڈی کمپوزر کی ایسی دیکھیں تو تم ٹرمیٹس کوکروچیز یاد آتے اس پہنی پوائنٹ is پولینیٹر پولینیٹرز جو ہیں کیسے کام کرتے ہیں پولینیٹرز آپ کو پتہ وہ ہوتی ہیں پولینیشن کی بات کریں پولینیشن کی ہوتی ہے پولینیشن میں دو فلارز ہوتے ہیں جیسے ہر اینیمل کو مقصد کیا ہوتا ہے کہ پولینیشن مقصد ہوتا ہے کہ جو انسیکٹ آتے ہیں نیکٹر کو ایٹ کرنے کے لیے آتے ہیں انسیکٹ آرکار پولینیٹرز ہوتے ہیں تو وہ کیا آتے ہیں وہ آتے ہیں ایک پلانڈ کے اوپر اور وہ پہ نیکٹر کو ایٹ کرنے کے لیے آتے ہیں پھر اپنے ساتھ کچھ پولن گرینز ہوتے ہیں ایک جاتے ہیں اس فلاور کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ میل فلاور سے فیمیل کے پاس فیمیل کی فیمیل سٹیگما کے پاس جب آتے ہیں تو اس طرح پولینیشن ہوتی ہے تو یہ سارا کام ہوتا ہے پولینیٹرز کا کام ہوتا ہے تو اس طرح پولینیشن ہوتی ہیں اور انسیکٹ سب سے امپورٹن پولینیٹرز ہے اس کے اندر 80% پولینیشن ہوتی ہے اس کے بعد پولینیشن تقریبا ہنی بیز کے زریعے 20 بلین ڈالرز کی کر پر یر کرتے ہیں فر اگزامپل ان کر فروٹ بھی ہو سکتے ہیں وی ٹی ٹی بلین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے اس کو پولینیشن کے ذریعے ہنی بیز کرتے ہیں پور یر 80% جو فلاورنگ پلانٹ ہیں انسیکٹ کے ذریعے ہی پولینیٹ کیا جاتے ہیں پولینیشن کے لیے فلاور کو بیز کو فلاور جو انسیکٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے 3 ان کے میتھرز ہوتے ہیں تو اٹریکٹ یا فلاور میتھرز جس کی بدھا سے انسیکٹ ہیں وہ فیچر ہیں جو انسیکٹ ہیں وہ فلاور کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں پولینیٹرز کی بات کریں ہنی بیز میں نے پہلے بتایا اس کے علاوہ بمبل بیز سوری ٹری بیز سکویش بیز بیٹل بٹر فلائز 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 آنٹ یہ ساری اس کی اگزامپل ہیں آنگے ہم بیٹل پولینیٹر فلائز کے بارے میں بات کرتے ہیں بیٹل پولینیٹر فلائز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنی فلائر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو بیٹل ہوتی ہیں وہ اپنی فلائر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یا بیٹل ہیں یہ بیٹل ہیں جن کا ساری بہت زیادہ ہے اور جو مور اپن ہیں جن کا بڑی ہیں کیونکہ بیٹل یہ زیادہ نہیں کر سکتی ایس کمپیر ایس ایس کمپیر کمپیر ایس آی سو جی لینڈنگ کی لیے سر فلائر ہوتا زیادہ ان کے پاس پولینیٹ کرتے ہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں زیادہ اوپن ہوتے ہیں بیز جو ہوتی ہیں کون سے فلائر ہوتی ہیں جن کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں زیادہ در گارڈن پلانٹ کو اس کے لابہ فروٹ ریز ہوتے ہیں ایس ایپل ہیں یا دوسرے جو بھی فروٹ پولینیٹ کرتے ہیں تو اس کے لابہ سب سے کومن بیز ہوتی ہیں بمبل بیز ہنی بیز اس کے لابہ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں یا کون سے فلائر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے کہ ریڈ کلر کو ریکاگرائز نہیں کر سکتی ریڈ کلر کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے بی پولینیٹڈ فلائر ہوتی ہیں جو بلو کلر میں ہوتی ہیں یا 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 ریڈ تو دوسری فلائر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جیسے آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ کرتے ہیں بیز دی ہیں یہ ایسے پولینز کو کلیکٹ کرتے ہیں جو بہت زیادہ انرجی ریچ ہوتی کیونکہ کرنے ہی فلائر کے پاس وہی کام جاتے ہیں انسیکٹ کی نیکٹر کو کھانے کے لیے جاتے ہیں باقی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ چپ کے رہ جاتے ہیں جو کہ اگلے فلائر کے پاس جاتے ہیں تو اگلے فلائر کے پاس وہاں پر گرتے ہیں اس طرح پولینی نیشن کا پروسس جو وہ فردر کہہ رہی ہون ہوتا ہے تو یہ ایسے پولنی کو کلیکٹ کرتی ہیں جو کہ بہت زیادہ انرجی ریچ ہوں تاکہ یہ سروائی کر سکے اور انہیں زیادہ انرجی مل سکے یہ بیسی فلائر کو وزیت کرتی ہیں جو کہ دن کے وقت زیادہ اوپن ہو یا زیادہ برائٹلی کلرڈ ہوں اور جن کی بہت زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ ان کا اروما جو ہے ان کی خوشپو جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو اس کے علاوہ اور ایسے کو کرتی ہیں which have تیوب لر شیپ کہ آپ دیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی شیپ ہے بلکل اس فیار کی تو شیپ ییلو کلرڈ جو دین میں اوپن ہوتے ہیں اور جن کے بہت سیادہ سٹرونگ اروما ہوتی ہے ان کو پولینیت کرتے ہیں اور ایسے فلاہرز ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں نیکس نمبر پہ بات کرتے ہیں ایکوالوجی کل مونیٹرنگ کے مونیٹرنگ کیا ہوتی ہے انسیکٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ انڈیکیئٹ کرتے ہیں کہ ایکو سیسٹم آئیدر ڈسٹرپ اور ہیللی کہ ایکو سیسٹم کی ہیلتھ کو بتاتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں انسیکٹ بتاتے ہیں تو بہت سارے سپیشیز ہیں اور بہت سارے سپیشیز انسیکٹ کی سپیشیز ہوتی ان کو ایکو سیسٹم کی مونیٹرنگ کریے ایکو سیسٹم کی انڈیکیشن کریے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بتاتے ہیں کہ ایکو سیسٹم is ہیلتی اور ڈسٹرپ بیٹلز آنٹ ہنی بیز بٹر فلائز یہ سارے بیالوجیکل انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں سٹڈیز کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں انڈیکیٹر کوئی بیچے جاتا ہے تو یہ سارے انسیکٹ ہوتی ہیں انڈیکیٹر انڈیکیٹر کرتے ہیں یا ان کی نمبر ہے انڈیکریز ہو جاتا انڈیکیٹر اس طرح انڈیکیٹ کرتے ہیں کچھ پلوٹنس ہیں کچھ ڈسٹرپنس ہیں انڈر تبی ہی کم ہو رہی ہیں ان کے سپیشیز اس کے نویے بتا سکتے ہیں کون سے پلوٹنس ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اگر اگر ایک بٹر فلائز ہیں اگر کسی انڈر انڈر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈر پلوٹن فری ہے انڈر نبر وہ کم ہیں ایک تو یہ انڈیکیٹر کی طور پر استعمال کی جاتی ہیں انڈر کو نیکس نبر پہ بات کرتے ہیں انسیکٹ ہیں پری ریٹرز اور پراؤ سائٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں مینکائن کو کیا فائدہ دیتے ہیں کہ یہ ایک تو جو پوپولیشن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں آپکا پتہ ہے کہ پریڈیٹرز ایسے سپیچیز ہوتے ہیں ایسے آنیملز ہوتے جو دوسروں کو پریک اوپر ایٹ کرتے ہیں پریک کو کھاتے ہیں تو اس طرح یہ بہت سارے پریز جو ہوتے ہیں اُن کو پریئٹ کرتے ہیں اور اُن کی گلیسے کام کر دیتے ہیں اس کے علاوہ پیراسائیڈز بھی ہیں کہ یہ کچھ ان کے اندر رہتے ہیں اور ان کے اندر ہیزائی کرتے ہیں اور رہتے ہیں تو وہ ان سپیشیز کو کل بھی کر سکتے اور نہیں بھی کر سکتے فر اگر ہم لائز کے بات کریں یا فر اگزامپل فر اگزامپل ہم لائز کے بات کرتے ہیں تو اسی طرح بہت سارے انسیکٹس ہیں جو کہ پریڈیٹرز اور پیراسائٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس طرح یہ سپیشیز ٹو ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتے ہیں فر اگزامپل لے برڈ بیٹلز ایکزامپلز ہیں دیکن آلسو ایکٹ ایس پیرا سائٹ وائٹس پیرا سائٹ وائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نا ایک منٹ پیرا سائٹ وائٹس ایسے سپیشز ہوتی ہیں ایسے لاروہ ہوتے ہیں بیسیکلی یا جنگ سمال اینملز ہوتے ہیں لاروہ ہوتے ہیں جو کہ ایک اینمل کے کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے اینمل کے اندر رہتے ہیں ایسے اینمل کے اندر رہتے ہیں جو کہ ان سے بڑا ہوتا ہے اور وہ خود سمال تو بیمز اور آنیمر کے بہتر ہوتا ہے انسیکٹس اب نیکس نمبر پہ بات کرتے ہیں فوڈ فور وائل لائف کے بارے میں تو انسیکٹس جو ہیں یہ فوڈ کے طور پہ بہت سے آنیملز بہت سے ہیومنز بھی کنزیوم کرتی ہیں انہی انسیکٹس کو تو یہ بہت ساری ایڈیمال سپیچیز فور ایکزامپل اگر ہم امفیبینز کے بات کریں رپٹائلز کی برڈز میاملز ہیومنز سارے جو ہیں بہت سارے انسیکٹس تو سارے جو ہیں یہ فیڈ کرتے ہیں اور انسیکٹس جیسے کہ جو ہیں کیونکہ یہ فوڈ چین کا بہت امپورٹن پارٹ ہوتا ہے اگر یہی فوڈ چین سے انسیکٹس قطب ہو جائے تو فوڈ ویپس جو ہیں وہ کلیپس کر جائیں گی تو فوڈ ویپس جو ہیں یہ کلیپس کر جائیں گی کیونکہ جو کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ بہت امپورٹن پارٹ ہوتے ہیں ان فوڈ چینز کا اور اس طرح کیونکہ ایک انسیکٹ جو ہے وہ دوسرے بہت سارے ہیومنز بھی ان کو ایٹ کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہیومنز کی طرف سے کیوں کہ انسیکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے پورٹینز وائٹومنز اور منورنز ہوتی ہیں اسی وجہ سے دھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو بہت زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے انسیکٹس کو فر اگزامپل بیٹلز یا گراس اوپرز کی بات کریں تو ان کو ایسا فوڈ استعمال کیا جاتا ہے جن کو فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سارڈ، لوکسٹ، کیٹر پیلرز، کرکٹس، آنٹس اور بیسپ اس کے علاوہ کیونکہ انسیکٹس ہوتی ہیں یہ سورس آف پورٹینز ہوتی ہیں ہیومنز کے لیے اور ان کے اندر پورٹین رچ ہوتی ہیں تو اسی لیے ساؤتھ امریکہ سے لے کے جاپان تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ روسٹ کر کے گراس سوپرز اور بیٹلز کو کنزیوم کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں اور اس طرح یہ اپنی پورٹینز کی جو پورٹین کی جو سروت ہے اس کو پورٹینز کی بہت سے ہوتی ہیں تو ہم نے بات کی کہ انسیکٹس ہوتی ہیں کیسے وائل لائف کے لئے فوڈ کی طور پر اکٹ کرتے ہیں بے چک وہ ہیومنز ہیں یا آنیمز ہیں کوئی بھی بھی وہ ڈی پریئرز ہیں سب کے لئے یہ فوڈ کی طور پر لیے جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ایکنومک کے لئے یہ کیسے ہماری امپورٹنٹ ہیں انسیکٹس تو ہیں سو بہت سارے جو ہیں پورٹینز کے بناتے ہیں جو کہ فر ایزامپل ہنی ویکس لیکور اس کے پاس سیلک تو یہ سارے جو ہیں ان چیزوں کو انس بہت سارے بائیو میڈیکل ریسیرٹس کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں چینہ کے اندر ہر سال 30.000 ٹرل رو سلک کا پروڈیوس کیا رہا ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ سلک کسیل کو پروڈیوس بھی سال کرتے ہیں ڤ ہوں پہ پہچھا ہوتا ہے یہ ایک لیف کے اوپر مالی которا مالیات دیوے جو لیف کے اوپر ایگز ہوتے ہیں ڈقیل بناتے ہیں ٹھوڈی تھوڑے سے بڑھے ہو جاتے ہیں یہ لیف کے اوپر رہتے ہیں ایک لیف smoke ضیکمت ہے اس کے بعد اگلی سٹیل پہ جائیں گے اپنی ریسٹنگ سٹیل پہ جانے کے لیے کوکون فارمیشن اپنی گرد کوکون سبسٹانس جو ہے وہ سلک سبسٹانس جو ہے وہ سکریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مطبع ایک ایگ لائک سٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں بنا لیتے ہیں اپنی ارد گرد جس کے اندر یہ رہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اندر ہے یہ لاروہ ہمارہ اور اپنے اردگی اس طرح ایگ لائک سٹرکچر کمپلیٹی سٹھو کر دیتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں آپ کے ذریعے سٹریٹ کرتے ہیں اگ تیسے بسکتے ہیں یہ ہیں ہرے ہڑھ لائک سٹرکچر بناتے ہیں اپنی گرد بناتے ہیں اس کے بعد چیز پہ کفید کوکون بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب موٹ جو ہوتا ہے جب لاروہ جھو ہوتا ہے موٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اپنے فلی آرگنز ڈیویلپ کر لیتا ہے تو یہ اس کوکون کو جو ہے بریک کر کے باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح بعد میں ان کوکونز کو جو ہے وہ اکھٹھا کر لیا جاتا ہے کلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور ان سے سلک بنایا جاتا ہے ان کو پھر سلک یہاں سے اپٹین کیا جاتا ہے جو کہ بہت ساری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اندر اس کو استعمال جا جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل ڈیسرچز کے اندر میڈیکل انڈسٹریز کے اندر اس طرح بہت ساری انڈسٹریز کے اندر اس سلک کو استعمال کیا جاتا ہے which is a product of insects اور اس سلک وام کا نام ہے بھاہبکس ماری which is an insect تو اس طرح یہ بہت زیادہ سلک جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ریئر کیا جاتا ہے ان انسٹس کو ریئر کیا جاتا ہے پروپر اور وہاں ان سے سلک جو ہے وہ اپٹین کیا جاتا ہے اور ان کی بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں بھی ان کو ریئر کرتے ہیں اور جہاں سے اس سے سلک جو ہے وہ اپٹین کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ انڈسٹری کو چلاتے ہیں سیکر نمبر پر بات کرتے ہیں لیک کے بارے میں لیک ایک ریزنس سبسٹانس کہہ سکتے ہیں آپ جو کہ بہت ساری ویڈیس پوڈیوز فرم دا لیک سکیل انسیکٹ جس کا نام ہے لیسیفر لیکا اس سے اپٹین کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر موسیلی انڈو پارک کے اندر اس کو پوڈیوز کیا جاتا ہے اسے اولی انڈو پارک کے جانتے ہیں ایک ریزنس سبسٹانس ہے جس کو شو 5000 کرتے ہیں انڈو پالک کے انڈو پارک کے اندر اس اسمہ آئے کراب ہے کرتے ہیں اب یہ چھو ہے یہ ایک انسیکٹ سکریٹ کرتے ہیں انسیکٹ ریزنس سبسٹانس ہوتا ہے جو که دفرند پولیشیس کے اندر وانشیس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سب سے جو انس کا ایک سبسٹانس ہے بہت امپورٹن رازین رازین ایک صولیڈ فارم آفریزن ہوتا ہے سٹیکی سبسٹانس ہوتا ہے جو که ٹریز سے آتا ہے اور یہ استعمال کیا جاتا ہے وانچیس اور گلایس کے اندر ٹھیک ہے سو ایٹیز آبورد لیکن لیکن سکیل انسیکٹ کے بارے میں تھرڈ نمبر پر ڈائز ڈائز جو ہیں انسیکٹس ہوتے ہیں یہ ڈائز بناتے ہیں بہت ساری دن کو استعمال کیا جاتا ہے دی پروائیڈ دائز جو کہ کاسمیٹک انڈسٹریز کے اندر کلرنگ کے ایکس میڈیسنز اور پیوریڈیس کے اندر ان سب کے اندر ان ڈائز کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے امپورٹن ڈائز ہے جو انسیکٹ سے لے جاتی ہے کوکنیل جو کہتے ہیں کوکس کیکٹس پلانٹس کیکٹس پلانٹس کے اوپر جو ایک رہتا ہے انسیکٹ اس سے اپڈین کی جاتی ہے یہ برائیڈ ریڈ ہوتی ہے کوکنیل ڈائی جو ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد نیکس نمبر پہ ہے ٹینین ڈائی ٹینین ہی کسی ڈائی ہے جو کہ انسیکٹ کی گولز سے لی جاتی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے ہائیڈز کو جو شیپس کی ہائیڈز ہوتی ہیں یا ڈیفرنٹ اینمیلز کی جو ہائیڈز ہوتی ہیں ان کو ٹین کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یا پھر یہ استعمال کی جاتی ہے پرمننٹ انگس تے ہوتی ہیں ان کے لئے استعمال کی جاتی ہے اب یہاں پہ ایک word آیا ہے इंसेक्ट गॉल्स इंसेक्ट गॉल्स के मादब इंसेक्ट सो होती है वो डिफरंट व्लिफ कोपर फीड करते हैं तो आउट ग्रोस से बन जाती है या फिर वहां पे अपनी डिपरडेट्शन करते हैं अन्ये करते हैं तो वहां अब دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر آوٹ گروس بنتی ہیں تو ان آوٹ گروس کو انسیکٹ گولز کہا جاتا ہے اور انہی سے وہ ٹینین ڈائے جو ہے وہ بنایا جاتی ہے اب نیکس نمبر پر بات کرتی ہیں فورت نمبر پر بیز ویکس کے بارے میں بیز ویکس جو ہے یہ پروڈیوس کی جاتی ہے بیز سے ہی آپ کو بتا ہے تو بریٹن کے اندر جو ہے تقریباً 1 ملین پاؤنڈز بیز ویکس جو ہے وہ ایمپورٹ کی جاتی ہے جو کی ڈیفرنٹ آئنٹ میٹس کے اندر اس کے علاوہ کاسمیٹکس کے اندر کیانڈل میکنگ پوریشیز اس کے علاوہ لیپ سٹکس تو کاسمیٹکس کے اندر لیپ سٹک کے اندر لوشنز کریمز ان سب کے اندر وہ استعمال کی جاتی ہے تو بیز ویکس بی ویکس جو ہوتی ہے یہ پروڈیوس فرم دا ہنی بی جس کو اے ملی فیرہ کہا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہنی بی سے پروڈیوس کی جاتی ہے اور ہنی بی اے ملی فیرہ ہنی بی اے ملی فیرہ سے پروڈیوس کی جاتی ہے اب یہ جو بیسیکلی اے ملی فیرہ کے اندر کے ابڈومن کے اندر ڈیفرنٹ گلائنڈز ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو کہ سیکریٹ کرتے ہیں اس ویکس کو اور یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہنی کوم چھتہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہیومنز جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور بیسی کے لیے جو فیمیل ورگر بھی ہوتے ہیں وہی ویکس کو کرتے ہیں وہ گلینر وہ گلینر ہوتے ہیں وہ ویکس کو جو کہ ان کے گلینر ہوتے ہیں انڈر دا اب ڈاؤمن ویڈ سپیشی کا نام ہے ای ملی فیرا انسیکس کو از میڈیسن بھی استعمال کیا جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ انسیکس کو کیسے میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو انسیکس کو اس سچ بھی میڈیسن کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان سے بہت سی پرڈکٹس بہت سی سبسٹانسز لے کے ان پرڈکٹس اور ان سبسٹانسز کو بھی ایزا میڈیسن استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایٹیسیوز فور بائیو پروسپیکٹنگ بائیو پروسپیکٹنگ کا مطابع ہوتا ہے کہ دیفرنڈ ریسرچ اندیسٹریز کے اندر ریسرچ کی جاتی ہے انیمالز اور پلانٹس کے اور انسیکٹس کے اوپر تاکہ جو ہے وہاں سے یہ فارما کیوٹیکلز جو ہے نیو میڈیسن جو ہے وہ ان کو حاصل کیا جا سکے سو بیسیکلی ایٹس یوز فور ریسرچ پرپوسیس تاکہ ان سے میڈیسن جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ انسیکٹس کو کیسے میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی جو انسٹیزیا جو تھا جو کہ ورڈ وارڈ سکر میں استعمال کیا گیا تھا جو کہ 300 اس امریکن ہسپیٹلز کے اندر ان کو استعمال کیا گیا تھا تو ورڈ وارڈ سکر کے اندر یہ کیا گیا تھا تو انسیکٹس کو ایسے انسٹیزیا بھی استعمال کیا گیا تھا اس کے لئے انسیکٹس ایک پلانٹ ہے اس کو پولینیٹ کرتے ہیں جو کہ جو سٹو ٹریٹ تھا لیوکیمیا چائلڈ ہو لیوکیمیا کے اندر کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے روزی پیری ونکل پلانٹ یہ روزی پیری ونکل پلانٹ کیا کرتے ہیں یہ سکریٹ کرتے ہیں کمپاؤنڈ وین بلاسٹین وین بلاسٹین ایک انٹی کینسرس کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ سکریٹ کرتے ہیں تو نائنٹین سکسٹیز کے اندر اس کمپاؤنڈ کو اس پلانٹ کو ڈیفرنٹ کینسرس کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بایو لیومنیسنٹ کیمیکلز which are used in biomedical diagnostic for example cancer تو کیسے ان کو بایو لیومنیسنٹ ایسے ہوتی ہیں اگر ہم بکٹیریہ کی بات کریں فائر فلائی کیا ہوتی ہے جگنوں جو ہوتے ہیں وہ چمکتے ہیں جو ہے لائٹ نکلتی ہے روشنی نکلتی ہے اسی طرح تو وہ کہتے ہیں بایو لیومنیسنٹ کیمیکلز کو استعمال کیا جاتا ہے بایو لیومنیسنٹ کیمیکلز آپ کو پتا ہے لوسی فریز کیمیکلز ہوتے ہیں لوسی فریز ایسا انزائم ہیں جو بایو لیومنیسنٹ کیمیکلز استعمال کیا جاتا ہے اس کا کینسری سیل سے کیا تعلق ہوا یہ کیا کرتے ہیں لوسی فریز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ باڈی کے اندر کینسری سیلز کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کیسے کہ جو لوسی فریز ہے یہ کیا کرے گا وہ لائٹ اپ کر دے گا جس سے ہمیں پتا چل جائے گا یہ کینسری سیلز ہیں اور اس طرح ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے گا صرف انہیں سیلز کا لائٹ اپ کریں گے ان سیلز کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس طرح ان کو اس طرح ان کو اس طرح ان کو اس طرح ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے انسیکٹس کو ان نیچس وانیس فور بیسک ریسرچ کہ ڈیفرنٹ ریسرچ پرپوسیز کے اندر اگر ہم فلائٹ کی بات کریں یا اگر ہم جینیٹکس کی بات کریں پاپولیشن بائیلوجی کی بات کریں یا ڈیفرنٹ فیڈز کی بات کریں تو ہر فیڈل کے اندر انسیکٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ریسرچ کی جاتی ہے تاکہ جو ہیومنز کے مینکائن کے لئے جو اچھی چیزیں ان کو جو ہے ڈسکور کیا جاتا سکے تو اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے انسیکٹس کو سب سے جو کومن اگزامپل ہے نا انسیکٹس کی ریسرچ کے لئے وہ ہے جینیٹکس میں فروٹ فلائٹ اور ڈروسو فیلا جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جینیٹک سٹڈیز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جینیٹکس با تھومس ہانٹ مورگن جس نے کیا کیا تھا اس نے کو پروف کرنی کے لئے اس نے ڈروسو فیلا کو استعمال کیا تھا اور ان کو پریفر کیوں کیا جاتا ہے جینیٹک سٹڈیز میں کیونکہ ان کا لائف سپین بہت شورٹ ہوتا ہے ان کی ریپروڈکشن بہت جلدی کرتے ہیں 10 ڈیز کے اندر ریپروڈیوز کر لیتے ہیں اس طرح ان کو لائف سپین بھی شورٹ ہوتا ہے جینیٹک لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں ان کو جینیٹک سٹڈیز کے اندر پریفر کیا جاتا ہے فروٹ فلائز کو یا پھر انسیکٹس کو استعمال کرنا اور جیسے کوئی جانے پولینیشن اس لئے جاتی ہے جیسے کام کرتے ہیں پولینیٹرز کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں تقریبا ورڈ کی ون تھرڈ ورڈ کی جو کروپ پرڈکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انسیکس کے پولینیشن کریں اس کے علاوہ جو ورڈ کے اندر وہ ورڈ کے اندر وہ اباوڈ ون سیمٹین بلین پر یئر ہے کہ اتنی جو کروپس ہیں ان کو انسیکس جو ہیں اتنی ورڈ کی جو کروپس ہیں ان کو ہر سال جو ہیں وہ انسیکس جو ہیں وہ پولینیٹ کرتے ہیں ان کروپس کی اگزامپل کی بات کریں تو ویجی ٹیبلز ہیں بہت سارے فروٹس ہیں کوفی، ٹی، چوکلیٹ، وینیلا، سیٹرس فروٹس ہیں نرڈز تو یہ ڈیفرن ٹائپس آف کروپس جو ہوتی ہیں ان کو انسیکس پولینیٹ کرتے ہیں اگر ہم ان میں پولینیٹرز کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سب سے امپورٹن سب سے کومن جو پولینیٹر ہے that is honey bee honey bee apis mellifera which is responsible for the production of approximately 14 billion worth of agricultural products in US in 1999 US کے اندر 99 میں یہ زیادہ 14 billion worth کے agricultural products کو پولینیٹ کرتے ہیں اور ان کو پروڈیوز کرتے ہیں second number پہ بمبل بیز بمبل بیز جو ہوتی ہیں یہ پولینیٹ کرتے ہیں ٹیمیٹوز کو اور ٹیمیٹوز کو اس کے علاوہ کارپینٹر بیز ہوتی ہیں جو کہ وائلڈ جو کہ پولینیٹ کرتے ہیں ٹری فروٹس کو اس کے علاوہ domestic that can be wild tree fruits اور domestic tree fruits تو یہ ہم نے بات کی بمبل بیز کے بارے میں اور اس کے علاوہ کارپینٹر بیز کے بارے میں تو یہ انسیکس آر آلسو یوز دین دا پولینیشن آف یومن گروپس تو یہ ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز ڈیفرنٹ ایریاز کے بات کی جن میں انسیکس میں ہیں وہ بہت زیادہ یوزفل ہیں مینکائن کے لیے اور یہ مینکائن کو بہت زیادہ اڈوانٹیج پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ہم نے پولینیشن کے بات کی ہم نے ایکالوجیگر ایمپورٹنس کی ہم نے ایکنومک ایمپورٹنس کی بات کی ڈیفرنٹ پرڈکٹس بناتے ہیں تو یہ that was all about the انسیکس ڈیفرنٹ پرڈکٹس بناتے ہیں ڈیفرنٹ پرڈکٹس بناتے ہیں